دوسرا حصہ ایسا ہویا جب بہت زیادہ آجاتے نہ پیسے یا بہت زیادہ کھانا پینا اچھا گروان ہاتھ کو نوکڑ چاکر ہٹچی جب ہو جاتی تو اللہ محفوظ رکھے ایسے شر سے لوگوں کا مزاج اب تبدیل ہو جاتا ہے مزاج میں تبدیل یہ آتی کہ بس اگر زندگی سکون کی ہے اور پانچ وقت کی نماز کی توفیق ان کو ہو رہی تو مزاج یہ بنجارہ مسلمانوں کا سب سے بڑے دینداری نوچ باقی جتنے بھی ہیں بس گالا داننا جیسا مچھلی کو پکڑتے بیٹھتے ویسے لوگوں کے برائیوں کو نکالتے بیٹھنا انہوں گالی دے دیئے ان کی بچی بھاگ گئی ارے انہوں سوپ پہ کاروبار کر رہے ہیں ارے ان کا یہ حل ہو گیا دوسرا مزاج یہ بن گیا جب اللہ عزوجل کشابی دے دیا تو لوگوں کو چاہیے شکر گزار و خیرے میں گزارے مگر لوگ غیبت کا ڈنڈا لے کے زندگی اچھالتے چل جانے لوگوں کی ان لوگوں کیلئے نصیحت ابو دعوت کی حدیث اللہ ما شیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو ذہن کہا ابو حریرہ روزن راوی ہیں توجہ دے زندگی کا مزاج اگر ہم فتوے بازی پر لگ گئے عام عدمی علماء پہ عام عدمی اسلامی کاموں پہ عام عدمی اپنے رشتداروں پہ پڑوسیوں پہ دوست احباب پہ مساجد کے اماؤں پہ مساجد کے موزنوں پہ یہ جو زندگی کا مزاج بن گیا خالی گنتے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل میں دو لوگ ایسے گزر ابو دعوت کی حدیث میں دو لوگ تھے بنی اسرائیل میں دونوں جوان دونوں اللہ عز و جل کی راہ میں جستجو کرتے تھے اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے لیکن ایک کا مزاج یہ تھا وہ گنہگار تھا مگر اللہ کی طرف لو لگایا ہوا تھا دوسرے کا مزاج یہ تھا وہ عبادتوں میں بڑا آگے تھا اور عبادتوں کے ذریعے صدقہ خیرات کے ذریعے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا جب کبھی وہ اپنے گنہگار دوست کو دیکھتا تو کہتا ارے گناہ چھوڑ دے ارے گناہ چھوڑ دے لیکن گنہگار دوست اس سے کہتا چپ کر بھئی مجھے میرے رب کے حوالے چھوڑ دے میرے رب کو میں راضی کر لوں گا لیکن ایک دن یہ نیکوکار ادمی اپنے گنہگار دوست کو دیکھتا ہے دیکھ کر کہتا ہے ارے یہ گناہ کیا چھوڑ دے چھوڑ دے اس نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے چلا جا مجھے کیا تو میرے اوپر نیکے بان منا کر بیٹھ دیا گیا ہے جو ہر دم میری نیکیوں کے پیچھے پڑا ہے جو ہر دم میرے کاموں کے پیچھے پڑا ہے چلا جا یہاں سے جب اس گنہگار نے چلا جا کہا اس نیکوکار نے آج کے لوگوں کے نیکوکاروں کیسا کہا اچھا اللہ کی قسم ہے تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور اللہ کی قسم ہے تجھے اللہ کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا حتیٰ کہ اللہ کے نبی اسلام نے کہا ایک دن ایسا آیا کہ دونوں کے دونوں مر گئے اور دونوں کے دونوں کو ایک ساتھ اللہ عز و جل کے دربار میں پیش کیا گیا اب اللہ عز و جل مخاطب ہوا اس نیک آدمی سے جو اپنے گنہگار آدمی کے عیب نکالتا تھا پکارا کرتا تھا فتوے دیتا تھا بار بار بولتا تھا تیردہ چینی کرتا تھا اللہ نے اس سے کہا کیا میرے ہاتھوں میں جو خدرت ہے کیا تجھے وہ خدرت مل گئی کیا تجھے اس بات کا علم ہو گیا جو میرے پاس علمیں موجود ہیں تو اللہ نے اس گنہگار سے کہا میری رحمت غالب ہے میری رحمت سے گنہگار بندے جنت میں داخل ہو جا اور اے نیک آکار اے عبادت گزار تجھے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے ابو حریرہ نے اب کہا صحابہ کی بھی سنتی قسم کھاتے تھے ہی کہا والذی نفسی بھی یدی ابو حریرہ نے کہا اُس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ نیک آکار آدمی نے اپنی زندگی میں صرف ایک جملہ ایسا کہہ دیا اس ایک جملے کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی کیا بلا تھا اللہ کی قسم تو تو جہنم میں جانے چھوالا ہے فتوے انہیں گنہگار انہیں گنہگار فلاں گنہگار بلکل گنہگار ہے انہیں چوبیت جولائی تیویت جولائی کو ہیدر آباد کے اندر جو ننگا ناج بلہ گڑے میں وہاں بلکل گناہ ہے بلکل حرام ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں لیکن وہی گناہ کو آپ اگر دوسروں پر شیئر کر رہے ہیں دیکھو کیسا گناہ ہوا دیکھو کیسا گناہ ہوا دیکھو جہنمیوں کو کیسا کر رہے ہیں آپ کو جہنمی مولنے والے اس کو ایک جملہ دنیا آخرت تباہ کر دے گا آپ تو پہلے شیئر کر کے وہ لنگا ناج لوگوں کو اور بھی ایام کر رہے ہیں دوسرا یہ وہ جو مسلمان کا ایب آپ لوگوں میں دھنو رہا مار رہے ہیں یہ خود بھی تو گناہ ہے اللہ کے نیمی سم نے کیا نہیں کہا اپنے مسلمان بھائی کے ایب پر پردہ دالو اگر تم آخرت میں ایب پردہ دالنا چاہتے ہو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ایبوں کو نکالنے آ جائے گا اور جب اللہ تمہارے ایبوں کو نکالنے پر آتا ہے تمہارے گھروں میں بھی تمہارے گناہوں کا پردہ فاج کر دیتا ہے وَالَّذِينَ السِّبِيَدِ ایک جملہ جنتی جس کو دنیا سمردی جہنم میں پیجا دیا ہے ایساں ایساں ایساں